جہاں آپ لوگوں نے کہی ان سے ملاقات تک بھی نہیں کی یہ پاکستان پیپر پاڈی واحد جماعت ہے جو عوام کے ساتھ آپ کے ساتھ حیرت رکھتی ہے میں زیادہ کہانیاں نہیں دورا ہوں گا میرے میں زونسین صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے جو اصلاحات آپ تک پہنچائی جو حقوق آپ تک پہنچائی وہ ہر جگہ پہ آپ لوگوں نے سنا ہے میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان پیپر پاڈی عوام کی آخری آس ہے آپ کے حقوق کے رکھوالے پاکستان پیپر پاڈی کے چیرمین اور ساتھ ہوں گا آگے باتیں کرنے ہوں گے میرے نگل کے غیر عوام آپ کو میرے طرف سے دونوں حاضر سزا پاکستان پیپر پاڈی کو جتا کے اپنے احسان کو کھایا ہے بڑی بہت زندہ آبا زندہ آبا زندہ آبا جیب بٹھو اب میں استعداد کروں گا محترم جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر سے کہ وہ تشریف لائیں آپ کے پر پور تعلیمیں اور اپنے خواہد بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان پیپر پاڈی کے چیرمین بلاہم محطو زرداری صاحب نگر سے امیدوار مرزا حسین صاحب پاکستان پیپرس پارٹی سینیر رحمان سینیٹر شہری رحمان صاحب سابق بیٹی سپیکر کومی سیمبلی پیسر کنٹی صاحب حضرین مجلس میرے نوجوان بھائیوں دوستوں فضرگوں السلام حضرین جلسہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے نوجوان چیرمین نے مجھے یہ موقع دیتا ہے کہ پورے پاکستان میں سفر کر سکوں پورے پاکستان چپے میں جا سکیں اور میں نے محسوس کیا کہ جس مقام پر بھی ہم گئے چاہے وہ سہراء ہو ریستان ہو یا جلسہ بلد و بالا پہاڑ ہو میں نے محسوس کیا کہ ہر جگہ ہر مقام پر آج بھی شہید جلفکار علی بھٹو اور شہید بی بی کے لیے لوگوں کے دلوں میں وہی محبت ہے جو آج سے دھائیوں پہنے حاضرین جلسہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہا ہی سو ساٹھ کی دہائی اور کہا آج پچاس پچپن سال گزر چکے پاکستان پرس پارٹی کی قیام قربانیوں کی ایک لمبی اور لازمہ آسان کسی موقع پر آج بھی یہاں پر داروں کا مجمع ہے یہ مجمع یہاں پر موجود نہ ہوتا اگر پاکستان بھی شہید جلفکار علی بھٹو نے شہید بیر عزیر بھٹو نے آپ کے لئے مجمع پانیوں کی آج آگر آپ یہاں پر ہزاروں کی تعداد موجود ہے تو یہ اس بات ثبوت ہے کہ آج بھی آپ کے دل میں ان کے لئے اتنی ہی محبت ہے اتنی ہی محبت ہے جتنا اس سے پہلے حاضرین جلسہ پندرہ نووندر کو آپ اپنا جمہوری حق استعمال کرنے جا رہے ہیں اور کسی بھی قوم کے لئے کسی بھی علاقے کے لوگوں کے لئے یہ جمہوری حق استعمال کرنے کا موقع سب سے اہم موقع ہوتا ہے آپ نے ایک بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے آپ نے اپنے آنے والے پانچ سالوں کی تقدیر آپ نے کسی کے ہاتھ میں تھمانی ہے اگلے پانچ سالوں میں آپ کے ساتھ جو بیتنی ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور یہ بات میں آپ کو فخر سے کہہ سکتا ہوں یہ بات میں آپ کو ایک منام سے کہہ سکتا ہوں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو نوجوان یہاں پر موجود ہیں اس نے گلکت بلتستان کا یہ پہلا دورہ نہیں اس کا تیسرا دورہ ہے یہ بھی باتی لی ڈرام کی طرح آپ سے دور رہ سکتا تھا لیکن اس نے گلکت بلتستان کا ایک ایک کونہ ایک ایک گاؤں ایک ایک قصبہ ایک ایک ہلکہ ایک ایک ڈسٹرک میں گیا اور وہاں پر جا کر اس نے وہی مقدمہ عوام کے سامنے رکھا کہ وہ حقوق کا سفر جو شہید ذلفقار علی بھٹو نے شروع کیا جو شہید بی بی نے شروع کیا تھا جس کو سابق صدر آسل ستاری کہا آپ نے کہ اس نے آگے بڑھانا ہے یہ ہر جگہ ہر گاؤں میں جا کر وہوں کو یہ یقین ملا رہا ہے کہ آپ کو جنہاں خوبصورت کھا گیا ہے پچھلے ستر سالوں میں اگر میری بات میں دلیل نہ ہو تو آپ اس کو رب کر دیں پچھلے ستر سالوں میں یہاں کے عوام کو جو بھی حقوق ملتے ہیں شہید ذلفقار علی بھٹو سے لے کر صدر آسل علی زرداری کے دور تک آپ کو جتنے حقوق ملیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور دوسرے ادوار میں آپ سے حقوق چھینے گئے اور پندرہ نومبر کو آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا سامد دینا ہے مرزا حسین کو یہاں سے کامیاب کرانا ہے تاکہ آپ کے حقوق کا جو آنے والا سفر ہے وہ دوبارہ سے پرو کیا جا سکتے ہیں دوستان مطلب میرے نزدی آپ کے بہت سے مسائل ہیں جگہ جگہ ہم گئے ہم نے دیکھا لیکن سب سے اہم مسئلہ کہ آپ کو اپنے حقوق سے جو محروم رکھا گیا کہ آپ اسلامباد میں یہ جانے والے فیصلوں کی نتائج تو آپ بھگتے رہے لیکن آپ کو کبھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ کنے کے اسلامباد میں کون بیٹھے گا کہ اسلامباد میں کون ہو پران ہو گا وہاں پر بیٹھ کر آپ کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن آپ کو اس حق سے محروم رکھا گیا ستر سال گزر چکے ہیں یہ آپ کا حق ہے یہاں کے نوجوانوں کا حق ہے یہاں کے بزرگوں کا حق ہے یہاں کی ماں و بینوں کا حق ہے کہ وہ بھی یہ فیصلہ کریں کہ اسلامباد میں اختیار کی کرسی میں کون بیٹھے گا اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور واضح ہے ہمارے ذہنوں میں ہمارے منشور میں کوئی کنفیوزن نہیں اگر آپ نے پندرہ تاریخ کو تیر پہ ٹھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کرایا تو یہ آپ یقین چاہیے کہ یہ نوجوان جو یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں ان بلندوں بالا پہاڑوں میں آپ کے پاس آیا ہے اس سرد موسم میں آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ واقعی حق دلا کے رہے گا سرد موسم میں آپ کے پاس موجود ہے کامیاب 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 ک مط Jin مط ٹ مط ڈیر مط ڈیر مط ڈیر حاضرین صاحب یہ نارے یہ تعلیم یہ آپ دل کا خلوص آپ دل کا محبت آپ دل کا پیاد پاکستان پیپلز پارٹی کے جنمن اور پاکستان کی پارٹی کے لیے یہ اس کی بہت بڑی دوائی آپ کے مشکل پاکستان پیپلز پارٹی کا دور اس میں حقائق آپ کے سامنے کوئی بات اگر میری جس کا دلیل سے تذک نہ ہو آپ تو رکھ کر دیں کس دور میں اس ملک کے عوام کو اگر روزکار دیا گیا تو وہ کونسا دور اگر ہمارے بزرگوں کی پینشن میں اضافہ کیا گیا تو وہ کس کا دور تھا اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا گیا جس سے اس کی ہماری بلکت ہے بہنے مستفید تو وہ کس کا دور تھا اگر ایران تو وہ کس کا دور تھا پورٹ سی پیکٹ اگر سو اگر بھی ترمیم کے ذریعے ان کو اپنے سائل سائل کا بلکت بنایا گیا دو کس کا دور تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر دور میں اس ملک کے عوام کو اس ملک کے نوجوانوں کو اس ملک کی ماں اور بہنوں کو اس ملک کے بزرگوں کو اس ملک کی بھیوں کو معاشرے کا کوئی جس کو نظر انداز کیا گیا اور آنے والے دور میں آپ نے بلان دوروں کا ساتھ اس لیے دینا ہے جو کلکت بلکتستان ہے تو آپ کے حق ملکیت کی تحریک ہے اس کو بھی ملک تک ہم نے مل کر پہنچانا ہے اس ملک کے ساتھ ہم نے پہنچانا ہے حاضری میں جلسہ ستر سال گزر چکے ہیں اور میں یہ محسوس کرتا ہوں میں اس جلسے میں جس جس جگہ ہم جا رہے ہیں آپ یہاں پر جو نوجوان موجود ہیں ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے یہاں پر جو بزرگ موجود ہیں ان کے چہروں پہ وہ آنس ہے یہ ستر سال گزر چکے ہیں ہاراں گرگت بلکتستان کی بلکتستان یہ موجود ہیں یہ موجود ہیں چاہ رہا ہے کہ اس کو بھی روزکار ملے یہاں کا بزرگ چاہتا ہے کہ اس کے بلکتستان اور یہ ستر سال جو گزر چکے ہیں آپ کو یہاں کے نوجوانوں کو لٹانا ہے آپ کی ہمارے صدر امجد اور پاکستان بی پلس پارٹی کی شروع کی ہوئی تحریک حق حاکمیت اور حق ملکیت اس کو اب آپ سے آپ کے حقوق کو آپ سے مزید روپ نہیں رکھا جا سکتا آپ کا جو حب ہے پاکستان کے لیے آپ کے دل کے اندر جو پاکستانیت ہے اب آپ کو آپ کے حقوق دینے پڑی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ پندرہ سال کو اپنی اس تحریک کی انتہا کو پہنچنے جا رہے اور اس تحریک کی انتہا میں آپ کا فیصلہ ایک بہت کاری فیصلہ ہوگا آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کی تحفظ کے لیے اور نہ صرف اس کے تحفظ کے لیے بلکہ اپنی خودداری کی تحفظ کے لیے پاکستان کی پلس پارٹی کا ساتھ دینا ہے اور اس نوجوان چیئرمن کا ساتھ دینا ہے وقت کی قلت کے باعث بہت پروگرام ہے جن میں نوجوان چیئرمن نے دیا ہے لوگ اقتدار میں ہے لیکن آج عوام ہے جس ہزاروں کی دادات میں جس جوش اور جذبے اور ولوز آپ یہاں پر موجود آئے ہوئے ہیں جس طرح آپ آئے ہیں آپ چھتوں پر موجود ہیں آپ بازار میں موجود ہیں حد نگاہ تک انسانوں کی سہی سر ہیں اس حضرت افضائی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی شکر گزار ہے اور انشاءاللہ اس امید سے اس دعا سے آپ سے اجازہ دوں گا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مرزا حسین صاحب کو نہ صرف کامیاب کرانے بس ایک کہ آپ اپنے حقوق کی خاطر لڑے ہوئے ہیں آپ اپنے حقوق کی خاطر لڑے ہوئے ہیں آپ نہیں رہیں گے اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک واضح منڈیٹ دیں گے کہ وہ آپ حقوق کی جت و جہد کو اگلی نہج پر لے کر جائے بہت بہت شکریہ